ہمارے ساتھ ہی نہیں کا اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے شاکر پراجر صاحب شاکر پراجر صاحب نیب نے بھی حماعت کی ہے ساتھیں ساتھ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور اب یہ فیصلہ کب سنایا جانا ہے ظاہر ہے یہ تو عدالت ہی ڈیسائیڈ کرے گی کیا کہیں گے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے ریلیف مل سکتا ہے نواز شریف کو ریلیف مل سکتا کیا ریلیف تو مل چکا ہے جب نیب نے کہہ دیا کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے تو اصل مسئلہ تو اس وقت گرفتاری سے بچنا تھا کہ میاں صاحب جب واپس آئے انہیں یہ جو مخالفین ان کے ہیں اور قانون کے جو لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ ایک تنوکت گئے تھے تو ان کو جو ہے دوبارہ جیل میں جانا چاہیے پھر ان کو پروٹیکٹیو ریلیف مل گیا پروٹیکٹیو بیل ملی ابھی جو ہے جس کیس میں ان کو پروٹیکٹیو بیل ملی تھی آپ اگر وہ گرفتاری نیب کہتا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے تو وہ پھر ان کی بیل یہ چھپیس تک تو نہیں رہے گی پھر ایک سینڈ ہو جائے گی پھر تو میرٹ پہ جب کیس چلے گا ہیرنگز ہوں گی مسلسل ہیرنگز ہوں گی نیب کے بھی دلائل ہوں گے آہ پتہ نہیں نیب چونکہ پیچھے آٹھ رہے تو پھر پروسیکیوشن کی طرف سے کون آئے گا پروسیکیوٹر جنرل پھر کیا جیسے عدالت نے ایک دن پسچن بھی کیا تھا آپ کو یاد ہوگا عدالت نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم اس اپیل پہ ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اگر نیب پروسیکیوشن کی طرف سے نہیں ہوگی نیب پروسیکیوٹر جنرل آہ اسی طرح کا اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے تو پھر تو کیس کا کیس حالی ہو گیا پھر کیس میں کیا رہ گیا اور پہلے بھی اس کیس میں مریم نواز شریف صاحبہ اور کیپٹن سفتر کو تو ریلیس مل چکا ہے تو جو آپ کا سوال ہے کہ فیصلہ جو محفوظ ہوا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ فیصلہ فیصلے کا اعلان ہو گیا ہے نیب نے کہا کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے آج تو یہی تھا نا کہ اپیلیں بہا لو جائیں گرفتاری نہ ہو تو جب گرفتاری کا نیب نے خود کا اور اپنی طرف سے کہا کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے تو پھر اگلے مراہل جو ہیں وہ اللہ آسانیہ کرے گا پھر بالکل اچھا شوکر صاحب یہاں پر ایک اہام چیز یہ ہے کہ نواز شریف چکے آئے ہیں یہ تمام تر پروسیجر یہ ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس جوئے گی دونوں عدالت میں تھے یہ پروسیس تو سٹارٹ ہو گیا لیکن ساتھ ساتھ دوسری جانب یہ بھی ہے کہ الیکشن کی تاریخ بھی قریب آ رہی ہے تو یہ تمام تر جو پروسیجر ہے ان کیسز کا اس پہ کہ نواز شریف آگے چل کے الیکشن میں لڑ سکیں گے الیکشن کیا طریقے کار ہو گئے ان کی آگے جو سیاسی جن کا فیوچر ہے وہ کس طریقے سے اسے متاثر ہو سکتا ہے یا بن سکتا ہے کیا سمجھتے آپ دیکھیں اس پہ تنازہ اس ملک پہ موجود ہے لون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جو دوہزار سترہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی اس میں انہوں نے ون فر آل ڈیفائن کر دیا کہ نا اہلی کی مدد جو ہے وہ عفتہ آیات نہیں ہے وہ پانچ سال کے لیے ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ نون لیگ کے اپنے ان کی حکومت میں جو لاؤ منسٹر ابھی رہے دارد صاحب انہوں نے برملہ یہ بات کی پچھلے ہفتے لیکن بہت سارے لوگ شمجھتے ہیں کہ نہیں چونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایک خالی قانون کے ذریعے انڈو نہیں کی جا سکتی اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی لیکن بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آئین میں ترمیم کر کے وہ کی جا سکتی ہیں وہ سنپل ایکٹ آف دا پارلیمنٹ سے کی جا رہی ہیں اس کوسٹن سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے نواز شریف اب ان کو زمانت اگر آج کنفرم ہو جاتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے الیکشن کمپین تو وہ انچارج ہوں گے وہ لوگوں سے ملیں گے وہ آئے ہی جنہوے اسی لیے پاکستان میں ہیں کہ اپنی پارٹی کو وہ الیکشن میں ایک بہت ہی بڑی پارٹی کے طور پر عوام کے سامنے پیش کریں اپنا پروگرام رکھیں اور پھر الیکشن میں لوگ پنجاب میں ان کی پارٹی کو لوگ وہ ڈالیں تو الیکشن تو ایجنڈا ہے اب وہ خود الیکشن لڑ سکتے ہیں اس دو آزار سترہ الیکشن ریفارم ایکٹ کے تحت یہ نہیں دڑ سکتے کیونکہ الٹی میٹلی دیکھیں نا الیجیبیلٹی کا جو اجازت دینی ہے سکروٹنی جب ہوگی فرض کیا میاں صاحب نومینیشن پیپر جمع کرانے ہیں تو سکروٹنی وہ پی ٹی آئی نے یا پیپل پارٹی نے یا جے جو آئی نے نہیں کرنی سکروٹنی کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو وہ جو کونٹروورسی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن آف کمیشن آف پاکستان جب سکروٹنی کرے گا پیپر کی سکروٹنی کیا ہوتی ہے تو کہ ایک ایک کوئی امیدوار بن سکتا ہے یا نہیں اس کو سکروٹنی کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن اگر ان کو دے دیتا ہے اجازت تو پھر جو کوئی مرضی کہتا رہے جو اعتراض اٹھاتا رہے پھر تو میاں صاحب کے اگر نومینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو گئے تو وہ الیکشن لڑیں گے یہ فیصلہ اب میں سمجھتا ہوں ہائی کورڈ یا یہ گھتی جو وہ الیکشن کمیشن نے سلجھانی ہے کہ کیا وہ الیکشن لڑپائیں گے یا نہیں لڑپائیں گے شاکت راجع صاحب آپ سے مسید بھی جانیں گے ریحان شیخ کی طرف چلتے ہیں ریحان شیخ اس وقت فیصلہ تو محفوظ کر دیا گیا ہے اور وہاں پر اس وقت کیسا انوارمنٹ دیکھ رہے ہیں محول کیا ہے کیا بتایا جا رہا ہے کہ کب تک سنایا جائے گا کچھ آپ کو پتا چل سکا آپ ڈیٹس آ سکی ریحان کیا آپ سن پا رہے ہیں ریحان میں نے کہا کہ فیصلہ تو محفوظ کر لیا گیا ہے اس وقت وہاں کا محول کیسا انوارمنٹ کیسا ہے کیا پتا چل سکا رہا ہے کہ کب تک فیصلہ سنایا جائے گا جی بالکل دیکھے بتلایا یہ گیا ہے ابھی عدالت کی جانت سے بازابطہ طور پر تو نہیں بتلایا گیا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ جو فیصلہ ہے آج ہی سنایا جائے اس وقت جو ہے وہ لیگی رہنماؤں کی بڑی تعداد اس وقت ڈالت کے اندر موجود ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے ہاتھے میں موجود ہے اسی انتظار میں ہے کہ اگر آج ہی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو یہ فیصلہ فرس چین مٹیور جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں اس کے بعد اپنا موقف سامنے رکھا جائے گا ابھی لیگی رہنماؤں جس کے اندر ثابت وزیراعظم نواز شریف شہباز شریف اور ان کے ساتھ اتھارٹار احسن اقبال چودی تنبیز ان کے وکیل آدم نظیب سارر اور امجر کریگو بیگر لوگ ہیں وہ اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں ہی موجود ہیں آج دنیا کی طور پر جب سماعت کا آغاز ہوا تو پراسیکیوٹر جنرل نیب ہے ان کی آغاز سے ہی ایک باڈی لینگویج اور انہوں نے ایک چیپ جسٹس اور دوسرے موجود جس کو یہ بتلا دیا تھا کہ انہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی گرفتاری مطبوب ہے اور ان کی جانب سے جو ایک اعتضاء کی اپیل بحال کرنے کی جو ہے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس پر پراسیکیوٹر جنرل نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ پرکیشنل نے جس لمحے پر سرنڈر کیا خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے تو اس پر چیپ جسٹس نے کہا کہ کیا آپ اپیل کنندہ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پراسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا اس سے متعلق میں پہلے ہی بتا چکا ہوں ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے اس پر میں اور چیرمن نیب جو ہیں وہ دونوں متفق ہیں فریقین کے دلائل جیسے ہی مکمل ہوئے اس کے بعد جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کا جو دورکنی بینک تھا چیپ جسٹس آمیر پاروک اور جسٹس انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور ابھی بازافتہ طور پر تو نہیں بتلایا گیا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ آج ہی یہ فیصلہ جاری کر سکتا ہے جیسے کہ سب سے ہم بتلا تھے کہ کچھ قانونی ماہرین اور لیگل ایکسپرٹ یہ دلشتہ روز سے ہی وہ ایک بات گشت تھی کہ شاید آج اسلامباد ہائی کورٹ سے ثابت وزیراعظم کو کچھ ملے گا ابھی فیصلہ آنا باقی ہے لیکن نئے پرسیکوٹر نے اپنے جو موقف جو سامنے رکھا اور اپنی دل کی جو بات بتا دی اس سے ایک ساگر ہوتا ہے کہ نئے فیصل وقت ثابت وزیراعظم کی گرفتاری بھی نہیں چاہتا بلکہ ان کی افیلوں کے جو بھال کرنے کے جو درپاسے ہیں اس پر بھی نرم گوشہ رکھتا ہے اور تمام دلائے انہی دو چیزوں کے گرد و گرد گھوم رہے تھے چونکہ یہ فیصلہ اب محفوظ کر لیا گیا ہے بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ جو عدالتی فیصلہ ہے اس سے نواز شریف کو ریلیف مل سکتا ہے کیونکہ دوسری جانب اگر دیکھیں پرسیکوشن کی جانب سے تو کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں کیا گیا اور جو لیگی وقلہ ہیں انہیں نے بھی اپنا موقف رکھا سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی پڑھ کر سنائے عدالت کو مطمئن بھی کیا گو کہ ابھی فیصلہ تو معزز ججز نہیں دینا ہے اور شاید آج ہی یہ فیصلہ آ جائے اس کے بعد بھی کیا سروتیال بنتی ہے ممکنہ طور پر آج جو ہے ثابت وزیراعظم کی جو زمانت ہے وہ بھی کنفرم کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کلی رہ رکھی تھی ایک ان کی اپیل تھی کہ جو اپیلوں کی جس داؤں کی اپیلیں بھال کرنے کا جو انہیں ایک حق ہے وہ دیا جائے وہ اگر اڈالت یہ مقصد فیصلہ دے دیتی ہے اس کے بعد آہ بازافتہ طور پر پھر ایک کیسز کا ایک معاملہ چلے گا اس کے اندر ثابت وزیراعظم کے بھکلہ آئیں گے اور عدالت کو آہ مطمئن کریں گے جس چیز کا انہوں نے ایک اپیل کی تھی اس پر فیصلہ چلے گا لیکن آہ اس پر ثابت وزیراعظم کو خود آنے کی ضرورت نہیں ان کی لیکل ٹیم ان کے بھکلہ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں آہ اور یہ کیس تو ہے آہ وائن دب بھی ہو سکتا ہے اور مکمل طور پر ثابت وزیراعظم کے حق میں بھی جا سکتا ہے اور مکمل علیف آہ دیا جا سکتا ہے تاہم آج آہ جو آہ جو آہ جو سوات ہوئی تھی آہ فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد آہ فازل عدالت سے جو ہے آہ وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اب ساڑھے چار بجے کا آہ وقت ہے عموماً ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ نے اس وقت تک جو بھی کچھ فیصلہ محفوظ آہ کیا ہوتا ہے وہ اب تک وہ دے چکے ہوتے ہیں لیکن اب سے کچھ دیر قبل ہی یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور بطلائے یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ آج بھی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے ریان شکر آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹ لیں گے شوقت پر اچھا آپ کی جانب آنا چاہیں گے اس کیس میں ایون فیلڈ میں جب مریم نواز بھی اس میں شامل تھی تو کہا جا رہا تھے کہ جو ان کے وقیل تھے عرفان قادر انہوں نے کہا تھے کہ سیاسی انجینئرنگ کا کیس ہے اور اس وقت بینچ کے جو سربرا تھے وہ بھی جسٹس عرفان ہی تھے تو آمیر فاروق ہی تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نواز صریف کے پر کیسے کہ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں نیپ کے جانب سے سیاسی انجینئرنگ کا ہی کیس ہے نہیں آج جو بیان دیا جا رہا ہے وہ بیان تو اب اس سے مختلف ہے آپ تو وہ بات کر رہے ہیں جو دوہزار سترہ اٹھارہ میں جب یہ کیسے چل رہے تھے تو اس وقت نونی کہتی تھی کہ یہ سیاسی انجینئرنگ ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس میں جسٹس مقبول باکر صاحب جو سپریم کورڈ کے جج تھے اور آج کل سندھ کے وہ نگران وزیر آل ہیں انہوں نے تو اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ سیاسی انجینئرنگ کا تاثر درست لگتا ہے تو یہ ملک میں ایک زبان زدہ عام یہ بات ہے کہ نیب کا قانون اور نیب کا قیام اور نیب کا ادارہ بنائیں عام ٹویسٹنگ کے لیے تھا کہ مخالفین کی آپ سیاسی وابستکیاں دور وابستکیاں تبدیل کرانے کے لیے ہر دور میں کیس بنتے بھی رہے ہیں کیس ختم بھی ہوتے رہے ہیں جنرل مشرف نے تو این آر او سائن کر دیا تھا کہ اس وقت جتنے نیب کے کیسے تھے وہ ویسے ہی ختم ہو گئے تھے پھر آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ایک بار آرڈیننس لایا گیا اس میں نیب میں کچھ ترامیم کی گئی لیکن اس آرڈیننس کو نہ ایکسٹینڈ کیا گیا نہ آرڈیننس کو قانون سازی کی گئی اور وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا پھر جب یہ تحادی حکومت آئی تو انہوں نے نیب ترامیم کی جو کہ ابھی جسے صدا بندیال صاحب نے اڑا دی تو نیب ایک متنادہ صورتحال کا شکار رہا ہے آج جیسے نیب پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ گرفتاری کرنی ہے اور نہ ہم نے جو ہے وہ اپوز کرنا ہے ان کو میاں صاحب کو تو یہ ایک اور آب فیت نیب کرتا ہے یہ یہی پوائنٹ ریس کرنا چاہوں گی کیونکہ جس طریقے سے نیب اس وقت کردار ادا کر رہا ہے اور ماضی کا کردار اگر ہم نیب کر دیکھیں تو بہت ہی مختلف جو چیزیں ہیں اس وقت چل رہی ہیں اس کی اپگریڈیشن کیا ہوگی یا اس کا پیسلہ کب آئے گا یہ تمام چیزیں بھی ہم نے لینی ہیں ابھی آپ کو ایک اور اہم خبر دیتے چلیں کہ چودری